اور بنو حاشم اس پورے دوران افراد چیدہ چیدہ افراد بنو حاشم کے وہ دستگاہ خلافت کے قریب آتے تھے بعض حاشمی تیز تھے آج بھی بعض حاشمی بہت تیز ہیں وہ کسی بھی نظام میں گھس جاتے ہیں ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا ان کو طریقہ آتا ہے کسی بھی دستگاہ کا حصہ بن جاتے ہیں اس وقت بھی بعض حاشمی انفرادی طور پر ان میں یہ صلاحیتیں تھیں کہ وہ گس گئے خلافت کے نظام میں اور انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا لیکن صرف نجی فائدہ خاندانی فائدہ نہیں تھا یا جس طرح بنو حاشم یا اہل بیت اس طرح سے انہوں نے نہیں کیا موقع ملا تو صرف اپنی ذات اور اپنے بچے اور اپنی نسل کے لیے انہوں نے بنایا اور کم نہیں ہے یہ تاریخ بھی بہت دلچسپ ہے کہ بنو حاشم میں سے اس عہد میں کتنے لوگ مال و منال تک پہنچے اور ان کے اموال کتنے تھے کس درجے کے بنے اس دوران جو خصوصیت کے ساتھ ایک طبقے کا پورا دھیان رکھا گیا سو فیصد کہ اس طبقے کو مالی طور پر سر اٹھانے نہیں دینا وہ اہل بیت ہیں انہیں اتنا مال کہیں سے بھی ہاتھ نہ لگے نہ بیت المال سے ان کو اتنا مال ملے اور نہ بیت المال کے علاوہ کہیں سے ان کے پاس اتنا مال ہو اتنی انکم ہو کہ مال کی بدولت یہ قوی ہو جائیں طاقتوار ہو جائیں چونکہ ہمیشہ اہل بیت کو اپوزیشن کا درجہ دیا گیا کہ یہی خکھٹ کا ہر حکومت کو تھا اور کئی صدیوں تک تھا بنو عباس کے آخری خلیفہ تک ان کو انہی سے خطرہ تھا کہ ہمارے اقتدار کے لئے یہی خطرہ ہے